ماظرین انکانا کے علاقہ جگدہ چک میں افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے کشتی ڈوبنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے اور دریا راوی کو عبور کرتے ہوئے چار بچے چوہیں وہ ڈوب گئے ہیں اور آٹھ افراد چوہیں وہ ڈوبے جس میں چار افراد کو مقامی افراد نے زندہ نکال لیا جبکہ چار بچے چوہیں وہ ڈوب چکے ہیں اور یہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو ڈائیورز ہیں جو گوتا خور ہیں وہ فوری طور پر چوہیں وہ پہنچے اور اس وقت ڈائیونگ کی جا رہی ہے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے ریسکیو کی نگرانی میں چوہیں وہ اس وقت آپریشن جاری ہے کشتی میں سوار افراد نے کشتی میں پانی بھر جانے کی وجہ سے چوہیں وہ دریا میں چھلانگ لگا دی اور جس میں چار افراد چوہیں ان کو مقامی افراد نے زندہ نکال لیا جبکہ چار بچے چوہیں وہ ڈوب گئے ڈوبنے والوں میں چوہیں وہ ذرائع کے مطابق بارہ سالہ نور فاطمہ ہے نو سالہ جواز جبکہ چھ سالہ آیان اور پانچ سالہ ارسلان شامل ہیں اور ڈوبنے والوں کی تلاش چوہیں وہ جاری ہے ننکانہ صاحب کے علاقہ ہے جگ دا چک جہاں پر دریائے راوی میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ سامنے آیا ہے اور کشتی ڈوبنے کے اس واقعے میں آٹھ افراد چوہیں وہ ڈوبے تھے جس میں چار افراد چوہیں ان کو بچا لیا گیا جبکہ چار افراد چوہیں چار بچے چوہیں ان کی تلاش جاری ہے اور ریسکیو ٹی میں چوہیں وہ اطلاع ملتے ہی فوری طور پر موقع پر پہنچیں اور ریسکیو کے جو ڈائیورز ہیں وہ اس وقت آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیلہ کن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز آپ کو موصول ہو سکے اللہ حافظ